اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ تمام خیرت سے ہوں گے آج ہم مضمون اردو جماعت دوام کی درسی کتاب سے آغاز کریں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ہم نے پچھلی جماعت میں نظم آؤ کھانا کھائیں پہلے اور دوسری اور تیسری اشار سے متعلق جائزہ لیا تھا اور آگے کی اشارے رہ گئی تھی آج ہم ان اشاروں کو اس کمرے جماعت میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے نظمہ کا نام کیا تھا آؤ کھانا کھائیں آؤ دستر خان بچھائیں مل جھل کر سب کھانا کھائیں بھائی پہلے ہاتھ تو دھولو کھانے میں بیکار نہ بولو بسم اللہ جو بھولا کوئی اس نے ساری برکت کھوئی دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا دیکھو بھئیہ بھول لجانا یہاں سے آج ہمارے اشار کا آغاز ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا دیکھو بھائی بھول نہ جانا ہم کون سے ہاتھ سے کھانا کھاتے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور یہ بات نہیں بھول جانا کہ ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے چھوٹے چھوٹے لخمے کھانا ہر لخمے کو خوب چبانا لخمے کے معنی نیوالا کیا ہے نیوالا چھوٹے چھوٹے لخمے یعنی چھوٹے چھوٹے نیوالے لے کر کھانا اور ہر لخمے کو خوب چبانا یعنی کہ جو بھی نیوالا لے رہے ہم چھوٹا چھوٹا نیوالا لے رہے اس کو خوب چبا کر کھانا کھانا جس سے حازمہ ہوتا کھانے میں جو عیب نکالے کھانے سے وہ ہاتھ اٹھا لے کھانے میں کیا ہے عیب نئے نکالنا یعنی کہ یہ ایسا بنا وہ ویسا بنا ایسے عیب یعنی کہ گندہ بنا ایسا نہیں بولنا بلکہ جو بھی ہے وہ کھا لینا کھانے سے وہ ہاتھ اٹھا لیں خوش خوش باہم کھانا اچھا کچھ بھوکے اٹھ جانا اچھا خوشی خوشی سے ہمیں جو بھی ملا وہ کھا لینا اور جو بھوکے ہے وہ کیا کرنا جو بھوکے ہے جو بھی مل رہا ہمیں وہ کھا لینا اچھا ہے کھانا کھا کر اٹھ جائیں جب ہم کرے ہم اپنے رب کی جب ہم کھانا کھا کر اٹھ جاتے یعنی کہ جب ہمارا دسترخوان پہ کھانا کھانا ہو جاتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے حمد کرنا چاہیے یعنی اللہ کی تعریف یعنی اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے امید ہے کہ امید ہے کہ آپ سب کو ہمارے انوان آؤ کھانا کھائیں نظم سے متعلق سمجھ میں آیا ہوگا آج آپ کا گھر کا کام یعنی ہنوک ہے آج آپ کا ہنوک ہے یہاں پر خالی جگہوں کو پور کیجئے دیا گیا ہے یعنی ہمارے نظم آؤ کھانا کھائیں سے متعلق یہاں پر چند اشار دیئے گئے ہیں ان اشاروں کو مکمل کرنا ہے آؤ دسترخوان بچھائیں اس کے بعد جو لائن ہے یعنی کہ جو مصر ہے اس کو یہاں پر لکھنا ہے جیسا کہ پیچھے دیئے نظم میں آؤ دسترخوان بچھائیں اس کے بعد کیا ہے یہاں پر مل جھل کر سب کھانا کھائیں یہ وہاں پر یہ اشار کو اس جگہ پر خالی جگہ پر لکھنا ہے آپ سب کو امید ہے کہ آپ سب اس کام کو مکمل طور پر اجام دیں گے جزاک اللہ خیر